بھارت کا عبیدنان کو ہوتے ہوئے گی دیش کے اندر دو دو بیوستہ ہی چل رہی تھی آج کانگریز کے لوگ کہتے ہیں کہ کسمیر سے راجستان والوں کو کیا لینہ دینا بیہار والوں کو کیا لینہ دینا اور اُترا گھنڈ آئے کے تو کہیں گے اُترا گھنڈ والوں کو لینہ دینا کیا ہے تو بھائی اور بہنوں کیا کسمیر بھارت کا عبیدنان کے نہیں ہے کیا جس کسمیر کو بچانے کے لیے ہمارے رڑ باکروں نے اپنی جانتی باجی لگائی ہے چالیس ہجارت سے زیادہ دیش کے لوگوں نے وہاں اپنی سعادت دی ہے اس کسمیر کو بچانے کے لیے لگاتا روکھا سلوانے کا کام کرتے ہیں دیکھیں آج کمی ہمارے نوجوانوں کے بیچ پہ جا کر بھرگلانے کا کام کرتے ہیں دیش کے اندر چار دسکوں سے ون رینگ اور ون پینسن لاغو نہیں ہوئی تھی اس ون رینگ اور ون پینسن کو لاغو کرنے کا کام کس نے کیا بھارت ماں کے لال مرے درمودی جی نے کیا بڑا سہاز دکھایا بھائے ہمارے اس سینک باہولی چھیتر میں یہ جرور بتانا جاتا ہوں کیونکہ میں نے سینہ کو بہت دلدک سے دیکھایا میں ایک سینک پریوار میں پیدا ہوا ہوں سینہ کے لوگوں کا اپمان کرنا جنرل بھٹین راوت جی کا اپمان کرنا ان کو گلی کا گھنڈا تک کہہ کر سمبودیت کرنا اور کانگریس کے لوگوں کی کوئی پرتگریہ نہ آنا سینکوں سے سرجیکل اسٹائیک کا ویڈیو مانگنا اس کا پرماڑ مانگنا سینک وہاں ویڈیو بنائیں گے کہ وہاں اسٹائیک کریں گے یا دسمن کو نشنا بھوٹ کریں گے بھائیہ بہنوں ان کی عقل کہاں چلی گئی یہ سینکوں کو کئی سالوں سالوں تر جو سیاتین میں گلیسیر میں کام کرنے والوں کو انہوں نے اچھے بھوٹ دی دیئے اچھے ہتھیار دی دیئے اچھے جیکٹ دی دیئے جس کے قرآن سے بہت سارے لوگوں کو پیر بھی کاٹنے پڑتے تھے سینہ میں ہاتھ بھی کاٹنے پڑتے تھے گینگرین ہو جاتا تھا لیکن ساٹھ سالوں تک اس دیس کے اندر ساسن کرنے کے بعد بھی کانگریس نے کبھی سینکوں کی چندہ نہیں کری بھائیہ بہنوں سینکوں کے کلیار کے لئے سینکوں کے منوبل کو پڑھانے کے لئے اگر کسی نے کام کیا ہے تو بھارت ماں کے لال ننید رمودی کیلے کیا ہے بھائیہ بہنوں ہم سب جانتے ہیں سینہ میں ہمارے اس اتراغن کے لوگ اپنی سیوائے دیتے ہیں چوبیس چوبیس گھن کے سیوائے دیتے ہیں پہلے کے سمجھ میں کیا ہوتا تھا اگر سینہ پار سے گولی آتی تھی تو گولی کا جواب دینے کے لئے بھی ان کو پوچھنا پڑتا تھا کمپنی کمانڈر پوچھتا تھا برگیٹ سے برگیٹ والے پوچھتے تھے ڈیپ سے ڈیپ والے پوچھتے تھے اور اس کے بعد منترہ لے میں جاتا تھا اور آدھے اس واپس دوڑتے کبھی نہیں آتا تھا بھائیو بہنوں موڈی جی نے اس دیاستہ کو بدلنے کا کام کیا موڈی جی نے کہا کہ آپ اگر کوئی گولی دسمن کی آئے گی آتنگ بادی کی آئے گی جہادی کی آئے گی تو گولی کا جواب دینے کے لئے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا گولی کا جواب گولوں سے دینے کا کام بھارت کی سینہ کرے گی بھائیو بہنوں اور بھی انہوں نے بہت سارے احتیاسی نرائے لیے تین طلاق کا خاتمہ کیا ہے سی اے اے کا کانون دیش کے اندر لاغو ہوا ہے جو بھی دیشوں سے ہمارے بانگلہ دیش میں افغانستان میں پاکستان میں ہندو بھائی گود بھائی شک بھائی وہاں رہتے تھے ان کو آٹھا سنبان سے دینے کے لئے بھارت کی سدستہ دینے کا کام بھی پرہان مدری موڈی جی نے کیا ہے اور ہم سب کو دیکھیں جن کا ہم ہر چل اور ہر پل کوئی کسٹ ہوتا ہے ہمارے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم سب کے موں سے نکلتا ہے ہے رام سری رام 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 یہ ہی نکلتا ہے تھوڑا سا بھی اگر پریشانی ہوتی ہے اور ہم رام کا نام ہے اور ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے بھائیو بہنوں ایسے ارانت دیو کرموس ہی رام جن کا نام ہم ہر چل اور ہر پل لیتے ہیں ان کے مندر کو بنانے کے لئے بھی ہم کو کتری لمبی پر تکشا کر دی پڑی اور یہ سو بھاگے بھی ہم کو پھر سے بھاہواد رام اپنے جن مبھومی پر براجت ہوئے ان کی پران پرسٹہ ہوئی یہ کام بھی اگر کسی نے سمپن کروایا تو پردھان مدری موڈی جی نے کروایا بھائیو بہنوں آج بھاہواد رام اللہ کی پران پرسٹہ ہو گئی وہاں پر ناری شکتی بندن ابھی دیش کے اندر لاغو ہو گیا ابھی انیل جی کہہ رہے تھے ہماری ماتھائیں دہلیں انیل جی ہم لوگ جہاں بھی جا اگر سب سے زیادہ سنکھے کسی کی ہوتی ہے تو ہماری دیدھیوں کی ہوتی ہے ہماری بہنوں کی ہوتی ہے ہماری ماتر سکتی کی ہوتی ہے تو پردھان مدری موڈی جی ناری شکتی بندن بھی رہا اگر سب سے زیادہ سنکھے کسی کی ہوتی ہے تو ہماری دیدھیوں کی ہوتی ہے ہماری بہنوں کی ہوتی ہے ہماری ماتر سکتی کی ہوتی ہے تو پردھان مدری موڈی جی ناری شکتی بندن بھی رہا دیش کے اندر انہوں نے پاس کر دیا اور تیتیس پرتیسہ دارکھن اب بھی دائیگہ میں شکتی دو گیا آنے والے سمجھ میں ہماری بہنیں جو ہے ہر چھتر میں جائیں گی ہماری مہلائیں ہر چھتر میں جائیں گی بھائیو بہنوں ایسے انہیک کام موڈی جی نے کیا ہے میں بہت بستار میں نہیں جانا چاہتا آپ سب جانتے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ مانجی پردھان مدری موڈی جی کے ماردسن میں آج اتنا ہندوستان کا سریس راجع بنانے کے لئے